اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیلی سے ہوں گے انتظر آپ سب کو اپنے گروہ میں خوش اور آباد رکھیں تو میرے فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں زیدار سے چکن کورما بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہاں پر رات کے اوٹائے بج رہے ہیں میں بنا رہی ہوں سہری کے لیے کانا چکن کورما ریسپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو فل واش کیجئے گا آئیے بینٹ ٹائم جائے کی ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اور یہاں میں نے پتیلے پہ چھڑا دیا ہے اور سب سے پہلے میں چکن کو آل میں فرائے کروں گی تقریباً دو تین منٹ تک اس طرح زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے چکن میں آل سے چکن کو نکالوں گی یہ کورما بناتے ہیں کافی ٹائم لگتے ہیں لیکن میں نے بہت شورٹس میں یہ ویڈیو بنایا ہے آپ لوگ دیکھتے نہیں سکپ کر دیتے ہیں بہت مہنے سے بناتے ہیں آپ لوگ دیکھتے نہیں اس لئے میں نے شورٹ کر کے بنایا ہے اور میں یہاں پر اپنے چکن کو فرائے کر کے دوسری پلیٹ میں نکال لوں گی آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گا بہت زیادہ مزیدار کورما بنتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن گولڈن ہو چکا ہے تو میں نے نکال لیا ہے تو آپ اسی تیل کو ضائع نہا کریں اسی میں ہم اپنا مسانہ بنائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا ایک سیٹ پہ اور یہ جو بچہ تھا چکن وہ بھی ڈان دیا میں نے وہ بھی فرائے کر گی اسی اوائل میں تو آپ ضرور بنائیں گا روٹی کے ساتھ اور آپ چال کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزیدار بنتا ہے یہ چکن کورما تو ہمارا تقریباً 1 کے جی چکن تھا میں نے سب فرائے کر لیا ہے بس یہ لاف پسٹ ہے یہ اس کو بھی میں نکال لیتی ہے اوائل سے تو میرا تقریباً سارے چکن ہم نے فرائے کر لیا ہے تو آئے تو اسی اوائل میں میں اسی اوائل میں میں پیاس اور پیاس بھی ڈالوں گی ہمارا یہ تھوڑا سا دو تین پیس رہے گیا تھا وہ بھی میں فرائے کر لیتی ہوں یہ ہمارا پیاس ہے نا میں نے اس کو گرینڈ کر کے مشین میں پیس لیا تھا اور یہ ہمارا سپائسیس ہیں ریڈ چلی پاورڈر ہیں اور ہیلڈی پاورڈر ہیں اور کورینڈر پاورڈر اور یہ ہمارا ہوم میڈ گرم مسالہ ون ٹے سپون میں نے سوڈ بھی لیا ہے اور دو ٹیمارٹر ہم اس میں دہی بھی ڈالیں گے ٹیمارٹر کا کم یوز کیا ہے میں نے صرف دو لیا ہے اور صرف میری بیٹی کو شوک کے ویسے کورما میں آلو نہیں جاتے لیکن میں نے صرف دو سمال سائز کے دو آلو بھی لیا ہے میں نے تو ہم نے جو آلین پیسٹ اسی آل میں ڈال لیں گے اسی کو بھی ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں آپ ضرور اس ریسپی کو بنائیں گا اپنے گھر میں اور کبھی گیسٹ آئی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے یہ ریسپی تو ہم نے دوسرا ہنڈی نہیں لیا اسی آل میں ہم نے اپنا پیاس کا پیسٹ ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پیاس بھی ہلکا براؤن ہو رہا ہے یہاں پر اور میں نے جو ٹیمارٹر لیا تھا اس کا پیوری بنا لیا تھا مشہین میں اور وہ بھی ڈال لیا ہے ہمارا پیاس تقریبا گولڈن ہو چکا ہے اور اسی اسٹیج میں میں نے وہ بھی ڈال ہے ٹیمارٹر کا پیوری اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹیمارٹر اور پیاس جو ہے ہمارا تقریبا بھون چکا ہے اور اسی اسٹیج میں میں نے اپنا آلو بھی ڈال دیا ہے میں نے میری بیٹی چکن کھاتی نہیں صرف آلوی کھاتے تو بیسے آلو جاتے نہیں اس میں کورما میں میں نے دانیں اس کے لیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو میں نے فرائے کیا تھا چکن وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں کور کر کے رکھوں گی چلے دس منٹ کے بعد ملتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ ہمارا بہت ہی اچھا بنا ہے اور یہ دیکھیں خوش بھی بہت اچھا ہا رہا ہے ماشاءاللہ سے میں نے کوئی مارکٹ کا مسالہ یوز نہیں ہے یہ ہوم میٹ ہے سارا اور میں دہیمی میں نے اس کو پیٹھ کے ڈال دوں گی اور تقریبہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اور یہ دہیمی میں نے ڈالا ہے پیٹھ کے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور دیکھیں ہمارا چکن ماشاءاللہ سے مخطوش ہوا رہا ہے پھر لگے اور بہت مزیدار سی بن کے تیار ہوا اور تقریباً چکن بھی بن چکا ہے تو یہ موٹ کے ہرنگ اچھویں میں نے ڈال دیا ہے تو ہمارا مزیدار سا چکن کورما تیار ہے پسنا ہے تو لیک اور شیئر کیجئے گا آج کے ویڈیو اتنا ہی گائز میں رشاوٹ کر کے نکالتی ہوں اللہ حافظ موسیقی